بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہیں چودی زفر اقبال ناغرہ صاحب جو کے سابق ایم پی ہیں پی پی ایک سو آٹھ فیصلہ باز تو چلتے ہیں ان کی جانے میں السلام علیکم سر کیسے بزا جائے جی والیکم سلام بلکل ٹھیک اچھا سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سیاسی زندگی کا آغاز کیسے کیا میں نے جی آج سے پچیس سال پہلے سیاسی زندگی کا لوگوں کی خدمت خلق کا جذبہ لے کہ مدان میں سیاسی زندگی کا آغاز کیا دو دفعہ میں پہلے ناظم منتخب ہوا اور تین دفعہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے دو دار آٹھ سے لے کر ٹھارہ تک تین دفعہ لگاتار تین دفعہ ایم پی اے منتخب ہوا اور قلوص نیت سے عوام کی خدمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ مجھے کامیابی عطا کی سر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی محاضری اروش پر ہے اور عمران خان آئندہ الیکشن کو وقت پر کروانے کی کوشش میں ہے آپ کو نہیں لگتا سر ریاست بچانے والے سیاست بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سب سے بڑی گلتی کی ہے دیکھو ایک فرد واحد کی اماع پر دو صبحوں کی اسمبلیاں جو اینڈ ڈیزالو کی کی اور اگر وہ اگر دیس طرح دو ہزار دو میں دیکھیں آپ نے ہمارے ملک میں پہلے تو مارشاللہ جو ہماری پجہتر سالہ طریق میں اس میں آدھا وقت جو ہے ہمارے ملک میں عامریت کا دورہ ہے اور اگر ہمارے ملک میں اب جمہوریت پر وان چڑھ رہی تھی جس طرح دو ہزار دو بر یہ اسمبلی میں اپنا ٹائم پورا کیا پھر دو ہزار اس کے بعد آٹھ والی نے پورا کیا پھر تیرہ والی نے پورا کیا آج اس طرح دو ہزار ٹارہ کی جو اسمبلی ہے اس کو بھی جس پارٹی کو بھی عوام اقتدار میں لے کے آئیں گے وہ پارٹی کو اقتدار میں آنا چاہیے وہ فرد واحد تھا جس کو عدم اعتماد کے ذریعے اس ملک کو بچانے کے لیے ہماری پارٹی نے کربانی دی اگر اس کو عدم اعتماد کے ذریعے ایک قانونی راستہ اختیار کرتے وہ اس کو پاکستان سی حکومت سے فارق کیا اگر نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ آج ملک سری لنکا جیسا ہوتا لیکن ہم نے اس ہماری پارٹی کو یہ معلوم تھا کہ ہم اگر یہ فیصلہ کریں گے تو ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے جو آج ہم مشکل فیصلے جس کیے ہیں جو عوام اور ہماری حکومت اور ہماری پارٹی اس کا خمتیادہ بخت رہی ہے لیکن اس فرد باہد نے اپنے اقتدار کی لالچ میں دو زوبوں کے جو ہیں اسمبلیاں توڑی ہیں جس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوں ان کے ساتھ ہی ان دو اسمبلیوں کے انتخابات ہونے چاہیے لیکن سر عدالت نے اس کا حکم جاری کیا ہوا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر الیکشن کو وقت پر نہ کروایا گیا تو وزیراعظم نہ اہل ہو جائیں گے یہ بات بلکل صحیح ہے عدالت جو ہے عدالت نہیں دیکھو جی پہلی بات تو ہے عدالت جو ہے قابل احترام ہے ہمارے ہمارا مطالبہ تھا کہ یہ قومی اہم مسئلہ ہے اس پہ فول کورٹ بینچ بننا چاہیے اور چیف جسٹر صاحب نے اس کو مد نظر نہیں رکھا اور جی اس طرح بڑا اہم مسئلہ ہے اس پہ فول کورٹ بینچ بننا چاہیے تھا جس پہ انہوں نے اپنی مرضی کے جو بینچ بنا ہے اور آج یہ مسئلہ نہیں ہے ہم عدالت کا ہم کون سا الیکشن سے باغ رہے ہیں الیکشن آج بھی ہونا ہے آج سے چار ماہ بعد بھی الیکشن ہونا ہے لیکن اگر پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہوتا ہے عدالت کو یہ دیکھنا چاہیے ہمارے قابل احترام ہیں ہم عدالتوں کا حکم مانتے ہیں عدالتوں آئین کے مطابق فیصلے دیتی ہیں اگر آج الیکشن ہوتے ہیں پنجاب میں تو اگر اور مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے کون گرنٹری دے گا کہ امران خان صاحب جے نتائج تسلیم کریں گے اگر آج پنجاب میں اور صوبہ سراد میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے یا پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو جب مرکز کے الیکشن ہوں گے کون گرنٹری دے گا کہ پنجاب جو مرکز کے انتخابات ہیں ان کو جو ہے ریزلٹ تسلیم کرے گا ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انارکی نہ فیلے ہمارا آج بھی عدلیہ سے مطالبہ ہے کہ اس پہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے اور بجک بقت پورے ملک میں الیکشن کرائے گا لیکن سر یہ دوہرہ میار کیوں کہ اگر امران خان ایک مجسٹریٹ کو للکارے تو اس پہ توہین عدالت لیکن کوئی سپریم کورٹ کے چیف آف آنر کو کچھ کہے تو اس پہ توہین عدالت نہ لگے تو عدالت نے تو واضح گر دیا ہے کہ اگر الیکشن کو وقت پر نہ کروایا جو تاریخ عدالت نے دی ہوئی ہے چودہ مئی تو یہ تو سیدھی سیدھی آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی آرٹیکل سکس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی توہین عدالت اگر توہین عدالت کی کاربائی کریں گے دیکھو سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ آپ الیکشن چودہ مئی کو کروائے جائیں اور اس کے لیے جو ہے بفاقی حکومت جو ہے وہ بجٹ فراہم کرے لہٰذا دیکھوئے بجٹ فراہم جو کرے اس پہ بھی اگر دو دفعہ الیکشن ہوں گے تو پاکستان اس کا متعمل نہیں ہو سکتا کہ دو دفعہ پاکستان پہلے ہی کریسز میں آ اور دو دفعہ حلقہ اپنا جو ایک دفعہ کرچہ آنا ہے اس کو دو دفعہ کرچہ آئے گا اور یہ الیکشن اگر دو دفعہ ہوئے تو پھر ایک دفعہ نہیں ہونے پوری زندگی دو دفعہ الیکشن ہوں گے اس لئے تو تمام جماعتیں پی ڈی ایم کی چاہتی ہیں کہ ایک ہی دفعہ الیکشن ہونا چاہیے دوسری بات جو یہ ہے اگر تو انہیں عدالت کی کاروائی عدالت کرے گی تو پھر اس پہ وزیراعظم صاحب نہیں ہے وزیراعظم صاحب نے فیصلہ کبینہ میں لے کے گئے ہیں کبینہ کے بعد اسمبلی میں لے کے گئے ہیں تو اگر عدالت چاہتی ہے تو پوری اسمبلی کو فارق کر دیں جیسا کہ شباز شریف صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لئے اسمبلی کو بلائے کس حد تک کامیاب ہوں گے بلکل ان کو جو ہے میں نے سنی ہے ٹی وی پہ لیکن ان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے ابھی تو ایک سال پہلے وہ وزیراعظم منتقب ہوئے ہیں میرے خیال نہیں ہے لیکن ہم وزیراعظم شباز شریف صاحب اعتماد کا ووٹ ہر وقت لے سکتے ہیں ایک سو بہتر ارکان ہیں وہ ہمارے پاس ایک سو ٹھتر ہیں لیکن اگر کوئی صدر صاحب یا کوئی پارٹی یا کوئی اپنا صدر صاحب ان کو کہیں گے کہ آپ اعتماد کو چکے ہیں اعتماد کا ووٹ لیں تو پھر ہی وہ لے سکتے ہیں خود ہی میرا نہیں خیال کہ شباز شریف صاحب نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے اچھا صرف جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہے الیکشنز کے دور کیا آپ کو نہیں لگتا آگے بھی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ایسا ہی رہے گا دو وزا ٹھارہ کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے مینج کر کے اس ملک میں امران خان کے حکومت جو ہے مارزِ وجود میں آئی اور آپ کے علم میں بات ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ امران خان صاحب کی تقاریر موجود ہیں جس پہ انہوں وہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں اور اس کے خلاف جب بھی اعتماد ہوتا تھا جب کچھ بیل پاس ہوتا تھا تو ان نون نمبر سے ایمین ایز آپ راجہ ریاض صاحب نے کئی دفعہ اپنے انٹرویو میں تسلیم کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں کہتی تھی کہ یہ بیل پاس کرنا ہے تو آپ پہنچیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک میں نیوٹل ہوئی ہے تو امران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ کردار ادا کرنا چاہیے اچھا سر جیسا کہ امران خان صاحب اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم نہ ہو تو پھر میں بھی درخواست کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے وہ اپنا کردار ادا کرے اس ملک کو بچانے کے لئے اچھا سر یہاں پہ ایک بات میں کرتا چلوں کہ امران خان صاحب کہتے ہیں کہ باجوا صاحب کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے دوسری طرف مریم نواز کہتی ہیں کہ جنرل فیض کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے تو آپ کا نہیں خیال کہ یہ کیا چل رہا ہے دیکھیں جی پہلے تو باز یہ ہے کہ امران خان صاحب نے آج سے ایک سال قبل امران خان کے خلافت میں اعتماد ہوا اور امران خان کی حکومت ختم ہو اور امران خان صاحب نے الزام لگایا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے اتارا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر اور وہ اپنی تقریر میں یہ کہتا رہا ہے کہ باجوا صاحب جنرل باجوا صاحب نے میرے خلاف مہم چلا کے اور ان کا ساتھ دے کے پی ڈی ایم کا مجھے اقتدار سے باہر فینکا ہے اور اس کے تقریباً چھے ماہ بعد جب وہ اس کو علم ہو گیا تھا کہ جنرل باجوا صاحب نے ایسا اگر کیا ہے باجوا صاحب پہ تقریر بھی کی اس کے بعد قل پھر اس نے یہ الزام لگا دیا کہ مجھے باجوا صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی اور خیبر پر ترکہ اسمبلی توڑ دیں تو میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ ایسا دیکھ لیں کہ پہلے اس کو علم ہو گیا کہ باجوا صاحب میرے خلاف ہیں اگر اس کو علم ہو گیا کہ میرے خلاف ہے اسٹیبلیٹمنٹ جہاں اسٹیبلیٹمنٹ میں ایک پیج پہ نہیں ہے تو پھر چھے ماہ بعد امران خان ان کی بات کیوں مانی اچھا سر اب یہ بتائیں کہ آپ کون سے ہلکے سے الیکشن کونٹسٹ کر رہے ہیں میرا پہلے پیج جو 2008 میں ہلکہ تھا وہ پی پی 64 تھا تو 2013 میں بھی پی پی 64 رہا ہے 2018 میں پی پی 109 ہو گیا اب دوبارہ ہلکہ بندی ہوئی اب اس کا ہلکہ نمبر ہے 108 جس میں اللہ تعاق فضل و کرم سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہم انشاءاللہ کنٹسٹ کریں گے اچھا سر اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن کیسی ہے فیصل آباد دیکھیں اگر اپنا آج اگر اس ملک میں پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کو بچانے کے لیے چار سال کے دور اقتدار میں 18 سے لے کر جو 22 تک امران خان صاحب کے غلط فیصلے تھے جس میں حسد عمر صاحب بھی رہے پھر حماد عظر صاحب رہے پھر غزیر خزانہ ایک اور تھے وہ رہے شاوقت ترین صاحب بار بار انہوں نے غزیر خزانہ تبدیل کیے لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کی اکانومی کو سبالہ نہیں دے سکے لیکن سر یہاں پہ میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں مفتہ اسماعیل کیا بہتر کام نہیں کر رہے تھے کہ اسحاق اسحاق دار صاحب آئے تو انہوں نے اکانومی کو تو بلکل خراب کرتے ہیں نہیں میرا خیال ہے مفتہ اسماعیل صاحب بلکل ٹھیک کام کر رہے تھے لیکن اسحاق دار صاحب بھی ما شاء اللہ اچھے سمجھدار سیاستدان ہیں اور معاشیت کو سمجھتے ہیں لیکن ان کو ٹیم کے طور پر کام کرنا چاہیے تھا اور اس سے بہتر زلٹانہ تھا لیکن آج جو سخت فیصلے کیے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون نے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کو بچانے کے لیے کیے ہیں سر ایسے سخت فیصلے کے اب دیکھیں حالات آپ کی حکومت ہے نون لی کی تو اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے جو پیٹرل کی قیمت ہے اگر آج سخت فیصلے نہ کرتے تو غدا نہ خاصتا پاکستان سری لنکا جیسا ہو جاتا لیکن اگر سخت فیصلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مگائی ضرور ہے لیکن انشاءاللہ دیکھیں ایک سال میں تو ریلیف نہیں ملے گا اگر ہماری حکومت بارہ عوام پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں جی دوہزار ستارہ میں ڈالر کس ریٹ پہ تھا دوہزار ستارہ میں جب نواز شریف صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں ڈالوں کا ریٹ دیکھ لیں گئی کا ریٹ دیکھ لیں اس کے بعد چار سال میں عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے اب وہ چار سال کا جو گانت تھا وہ ایک سال میں عمران خان کا جو گانت تھا وہ ہمارے ہم نے جب اس ملک میں باگڈور سنبھال لی ہے اس کی وجہ سے وہ حالات ہمیں فیس کرنے پڑے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام بالکل مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے ان مشکلات سے نکلے گا اچھا صرف پنجاب میں ٹکٹس کی تقسیم کون کرے گا مریم نواز یا حمزہ شہباز انجاب میں جو ہے نا جہاں پورے پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ کی جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے وہ پارلیمنٹی بورڈ کرے گا جس کی سربراہی میاں نواز شریف صاحب کریں گے میاں نواز شریف صاحب کریں گے میاں نواز شریف صاحب تو لندن بیٹھے ہیں وہ کیسے کریں گے نہیں وہ آ جائیں گے لندن میں بیٹھ کے بھی یہ تو آپ نے صدیح کہہ دیا کہ وہ آ جائیں گے اور آئیں گے انشاءاللہ وہ جلد پاکستان میں آئیں گے اچھا سر یہ بھی بتا دے کہ اب آئیں گے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے قبل وہ پاکستان میں ہوں گے ٹھیک ہوگا سر اچھا سر آپ نے اپنے حلقے میں ڈیویلپنٹ کی کوئی آپ نے اپنے حلقے میں کوئی ڈیویلپنٹ کا کام کیا ہو اس کے بارے میں کچھ بتایا میں نے پہلی دفعہ دوہ دار آٹھ میں سرکہ سے ہم پیئے منتقب ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اتنے زیادہ کام کروائے پہلے تو میں نے سب سے زیادہ توجہ تعلیم کی شعبے پہ دی ہے تاکہ ہمارے اس حلقہ کے بچے اور بچیاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر اس ملک کی باغ ڈور سمالنے اور جے حلقہ بھی اور فیصل آباد اور پنجاب اور پاکستان ترقی کرے ہمارے اس حلقہ میں پچھتر سالہ تاریخ میں آج تک کوئی کالج نہیں تھا میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس حلقہ میں تین بچیوں کے کالج جو ہم وہ تعمیر کروائے ہیں اور تینوں میں آج کلاسیں شروع ہیں اور ہر کالج میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پندرہ سو سے لے کر دوہزار بچی تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ فیصل آباد کا جب پنجاب کا یہ وحد حلقہ ہے جو میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے حلقہ میں میں نے ان دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار تیرہ تک اٹھارہ تک ہماری دس سال گورنمنٹ رہی ہے دس سال میں سو کے قریب جو سکول ہیں بچیوں کے بچوں کے پریمیری سے میڈل میڈل سے ہائی کروائے ہائی سے ہائیرسکینڈری کروائے تاکہ ہمارے بچے اور بچییں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکیں اور اسی وجہ سے اور سڑکات کے کام تھے پبلک ہیلت کے پانی میٹھے کے کام تھے منصوبہ جاتے اسی وجہ سے جب دوہزار تیرہ میں پاکستان مسلم لیگ نون نے مجھے ٹکڑ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان ترکیاتی کاموں کی وجہ سے ان اچھے میری خدمتیں کھلک کی وجہ سے میرے حلقہ کے عوام نے دوہزار تیرہ میں مجھے آزاد ایسیت میں کام جب کرایا ہے اچھا سر کبھی کسی پارٹی کی طرف سے وزارت کی آفر نہیں ہوئی آپ کو نہیں اس طفعہ اپنا پی ٹی آئی والے مجھے بلکل اپنا پیشکش کرتے رہے ہیں کہ آپ پاکستان پی ٹی آئی شامل ہو جائیں ہم آپ کو ٹگٹ بھی دیں گے خواہ آپ ایم این اے کا لے لیں خواہ آپ ایم پی اے کا لے لیں آپ کو وزارت بھی دیں گے تو میں نے ان سے کہا ہے کہ نہیں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب بھی کوئی وزارت کا موقع آئے گا تو اپنی پارٹی سے لیں گے اچھا سر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ عوام بہت شعور رکھنے لگ گئی ہے جیسا کہ چودہ جماعتوں نے مل کر ایک تحریک چلائی ہوئی ہے پی ڈی ایم جس کا نام ہے سر آپ کو نہیں لگتا کہ اگر الیکشن ہوئے تو آپ کس کے خلاف لڑیں گے ان چودہ جماعتوں کے خلاف یا پی ڈی ای کے خلاف نہیں ہمارا مقابلہ پی ڈی ای کے ساتھ ہے وہ تیرہ جماعتیں بلکل اس ملک کو بچانے کے لئے کٹھی ضرور ہوئی ہیں لیکن وہ تیرہ جماعتیں کیا ساری کی ساری جماعتیں نولک میں زم ہو جائیں گی نہیں ساری جماعتیں اپنا ان کا سسٹم ہے الاغ منشور ہے ہر جماعت کے نظریات ہیں وہ اپنا اپنا الیکشن لڑیں گی تو چودہ مئی کو الیکشن ہو رہے ہیں پھر سر میرے خیال میں چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے سر جیسا کہ آپ نے کہا چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے اگر نہیں ہوئے الیکشن تو کیا ہوگا سر دیکھیں جی پہلے تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جی تو میں نے اپنا موقع بیان کیا ہے کہ میرے خیال کے مطابق اب جو ٹائم ہے چودہ مئی اب چھبیس تک الیکشن کمیشن نے ٹائم آگے کیا ہے کہ تاکہ پارٹیاں اپنا نشان لے لیں پاکستان مسلم لیگ نون نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ کون سا امیدوار کس سلکے سے الیکشن لڑے گا ہمارا آج بھی یہی مطالبہ ہے عدالتوں کی ہم احترام کرتے ہیں فیصلہ مانتے ہیں اور آج بھی ہمارا یہی مطالبہ ہے عدالت کے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ اس پہ فل کورٹ بینچ تشکیل دیں تاکہ یہ ملک کا سب سے اہم مسئلہ ہے اور جو بھی فل کورٹ کا فیصلہ آئے گا اس کے مطابق تمام پی ٹی ایم کی جماعتیں اور پی ٹی آئی فیصلہ ماننے کے لئے تجار ہیں لیکن اگر عدالت اپنے فیصلے پہ جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے تو اگر میاں نواز اور اس پہ آج میرے علم میں جو بات ہے کہ سراجالعق صاحب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور سردارالعق صاحب جو سراجالعق صاحب ہیں وہ پاکستان پی ٹی آئی میں اور پی ٹی ایم میں ایک پول کا کردار ادا کر رہے ہیں جس پہ مجھے معلوم ہے اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پاکستان میں آپس میں سیاستان بیٹھ کر کوئی اچھا حل نکال لیں گے تاکہ عدلیہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق یہ الیکشن آگے چلے سر آگے آنے والے وقت میں کیا عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا کوئی ہو سکتا ہے الہاب بالکل نہیں عمران خان تو دیکھیں یہ کیسا انسان ہے آپ کو میڈیا والے ہیں آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں الیکٹرونک میڈیا دیکھیں عمران خان صاحب نے جب اقتدار میں رہے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا آج وہ اپوزیشن میں ہے تو آج وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا جب مزاغرات کی بات آتی ہے تو وہ ایک ٹیم بنا دیتے ہیں جو ٹیم فول اختیارات نہیں رکھتی میں یہ ارز کرتا ہوں کہ سیاست اور جمہوریت میں جمہوریت اور سیاست مزاقرہ سے آگے چلتی ہے ملک مزاقرہ سے آگے بڑھتے ہیں جمہوریت مزاقرہ سے آگے چلتی ہے تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پی ڈی ایم کے ساتھ مزاقرات کریں اور اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کریں لیکن سر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کیس عوام نے مسترد کر دیا ایک سو پینتالیس کیس کروائے کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سیاست ایسے چلتی رہے گی اگر ان کی باری آئی تو انہوں نے ان پر کیسز کروا دیئے دیکھو جی جو اے عرباج پاکستان آج سے پہلے سب جہتر سالہ طریق میں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب کے دور میں اپوزیشن کو کچلنے کا ایک نیا رواج پیدا ہوا ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں اس سے ملک آگے نہیں چل سکتا اور آج اگر قوم توشہ خانہ کو ماننے کے لئے تیجار نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی دور اقتدار میں اور عمران خان کے دور اقتدار میں فراغوگی نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے اور آج تک 75 سالہ تاریخ میں کبھی پاکستان کی پنجاب کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں میں نے دیکھا تھا کہ ڈی پیو ڈی سیو آر پیو اور کمیشنر کے لگنے کے بھی ریٹ لگ رہے تھے اور ان کے باوجود کرپشن اتنی زیادہ ہوئی کہ لوگوں کو علم میں بات ہے کہ تمام 75 سالہ طریقے ریکارڈ کرپشن میں توڑ دیئے ہیں لیکن اگر وہ اپنا کرپشن کے کیسز اگر اب جو کرپشن کی ہے ان کیسز پہ بلکل عمران خان صاحب کو فیس کرنا چاہیے پوری ان کے جو ہیں جن لوگوں نے کرپشن کی ہے اب آپ پرویزلائی صاحب کے دور میں دیکھ لیں گجرات میں پور پنجاب میں اربوں رپیہ کی کرپشن ہوئی ہے خربوں رپیہ کی کرپشن ہوئی ہے اب ان کے بیٹے جو ہیں وہ اس ملک سے دوڑے ہوئے ہیں اگر ان نے کرپشن کی ہے تو آئیں عدالتوں کا سامنا کریں جس طرح ہماری پارٹی نے سامنا کی ہے جہاں بھی ہمارے ساتھ دورہ میار ہو رہا ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی ہمارے تمام جو وزیر تھے صاحب کا جائمینس تھے نبے نبے دن ریکارڈ پہ رہے سال سال عدالتوں میں رہے جیلوں میں رہے لیکن عمران خان صاحب کو عدالتیں رلیف دے رہی ہیں ہم یہ ہی جاتے ہیں کہ دورہ میار نہیں ہونا چاہیے پورے پاکستان کے لیے ایک ہی میار ہونا چاہیے اچھا سر ایک طرف مریم نواز کہتی ہے کہ حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں دوسری طرف ان کے چچا ہیں جو وزیر اعظم ہیں کیا کہیں گے نہیں بلکل میں تو اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے اگر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہے وہ ہمیں سب کو مل کے فیس کرنے پہ یہ دو دھڑوں میں کیوں تقسیم ہو گئی ہے نہیں بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے جمہوریت ہے اس میں اختلاف ہے رائے ضرور ہو سکتا ہے لیکن دو دھڑے نہیں ہیں دھڑا یہ کی ہے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں لیکن اختلاف رائے جو ہے بریم بی بی کہتی تھی کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو وزیر اعظم صور ہے لیکن آج شباز شریف صاحب وزیر اعظم اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھے کہاں پہ چلی گئی ہیں کیا کہیں گے بلکل جی ہے جہ تو بات ہاری قوم نے دیکھی ہے ہم بھی مانتے ہیں بلکل اس کا ہمیں عوام کے سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے میں نے جو پہلے بھی ارز کیا ہے کہ یہ سخت فیصلے جو ہیں جس ملک کو بچانے کے لیے کرنے پڑے ہیں انشاءاللہ جلدہ جلدہ عوام کو رلیف ملے گا انشاءاللہ ایک دو ماہ میں جو جو مئی میں بجٹ ہو رہا ہے نا جی اس میں انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے پورا رلیف دے گی پاکستانی عوام اچھا سر آخر میں کوئی اپنی حلقے کی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے بلکل میں اپنے حلقے کی عوام کو جو پی پی ایک سو آٹ کے جو میرے بھائی ہیں بہنے ہیں بزرگ ہیں نوجوان ہیں ان کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں اس پورے پاکستان میں ترقیتی کام ہوئے موٹر ویز بنے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا ہسپتال بنے یونی ابرشٹری بنے لیکن چار سالہ دور میں مران خان صاحب کی چار سالہ دور میں اور یہ بات میں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں اپنے حلقے کے ساتھ پوری پنجاب اور پاکستان کی عوام کو کہ انہوں نے پجتر سالہ تاریخ میں جتنا تمام پارٹیز نے تمام حکومتوں نے کرزہ لیا ہے مران خان صاحب نے پجتر سالہ دور میں اس پجتر سالہ کرز کے برابر کرزہ لیا ہے لیکن اس کے باب جود آج بھی کوئی پی ٹی ای ایسا منصوبہ پاکستان میں جب پنجاب میں نہیں بتا سکتی کہ جو انہوں نے اتنا زیادہ کرزہ لینے کے باب جو شروع کیا ہو اور آج تک پاکستان کا جو حال ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی ای کی وجہ سے ہے میری عوام سے پر زور اپیل ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نے ان کا ساتھ دیں انشاءاللہ ہم ہی انواز شریف صاحب کی قیادت میں اس ملک کو ان مشکلات سے نکالیں گے سر بہت شکریہ آپ کو آپ نے وقت دیا تینکیسو مچ سر ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا اپنی قیمتی آراز سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا دیکھتے رہیے این نیوز موسیقی